امپا لڑیا خسل گے باؤ خاتر امپا لڑیا کتی بھی اے لوگ آج تک آتی ناک کو سوال کو انمانے ہو کہ وہ کسان گے مزدور گے آپنی نرے گا خسر کتی بھی ناک کو سوال کو انمانے ہو اور جو چناؤ آوے جد بڑھاوے ناک کو سوال میرو چناؤ ہے تیس رو میں دوزار تی رہو چناؤ لڑیو دوزار اٹھارہ گو بھی چناؤ لڑیو اب آریتنیاں جد بھی بہت چیندار میٹنگا ہوئی گاؤں گاؤں مجھکر چالیا کہ ایار بوٹ کو آنے دینا چیئے اپنے خاتریتہ باز ہے اپنے خاتریتہ کام کرے لیکن پرچار کے لیے گیا کیونکہ آج دونوں ہی تک آؤں میدو آرے چاہے راجل نرہ ٹھوڑ ہوئے چاہے نریندر بڑھانیا ہوئے میرے خلاف بولن خاتر بانے لے ایک سبت ہی کونی ہے میں باغتر سو چیز بول سکو میں باغنی پارٹی خاتر باغنی پارٹی بھی سرکاریں خاتر سو بار الآن آقائیس کون کے و تو باں کری اپنے کام کو نی کرے لیا اور میرے خلاف بے دندگو سکے کیے بول لے لے آج بات تو ٹھیک ہے پنے جتے گھونے کیا چیل کر تیرا لڑیاگ میں اور تصویر میں پرچاری شو گھرے ہوتا جانے بارہ جتے گا وہ نرمل ایک آرہے گھو زن کے تھوڑوں آرچی باگرشو ہے جتے گھرے ایک یہ پرچار گھرے بھوڑ کیا ایک نہیں گھرے تو بیت جن دین کا ترام پا بیت جن اپا بوٹ دیا جیتواستی تو دیا باہر تو جیتی گیا راکیس بھائی جن دیا بھائی جیتیا کہ لوگ جن دیا بھائی جیتیا بھائی جیتیا بڑانیا جی نے چھپن ستاون جار بوٹ پڑیا بھائی تو نیر آئی جیتے آئی پھرے بھائی کام بھارا کام دو گھڑی اٹھ کیا ہی کو نہیں بھوکتا پھرار گھنکیاز آگیر پارٹی بدل گیا را ٹھوڑ ساو ساڑ ہو گیا چناؤں میں ہمارے جو سماننی بزرگ بیتے ان کے ساتھ بہت بڑا کپٹ ہوا ہے جیت کے نام پہ پارٹی یہ نام پہ سرکار بنانے کے نام پہ وہ کپٹ کیوں یوں اٹھے پوری تشیر ہے پچاس ایک آدمی دھنی ہوں دیکھیں مارکن آس ہے جی کا بوٹ ہے نہیں بھائی موکڑا مارکن جیتا بوٹ ہے میتا ہوگی ہی ہو ہے اور آج تک ہوتی آئی ہے ایک پچاس آدمی جو چندنگل جی بیتے ساگے ہوسا باری گھر چو خبرکے میں بھزرگ گھون دی اے تم کھنچہ ہی رکھی ایک پچاس آدمی ڈاکٹر بیتے ساگے ہویا دو تین کھنڈل میں دونویا ڈاکٹر بیتے ساگے ہویا بیار گھر دی پارٹی دیا دی ڈاکٹر میں دو جاراکھ میں را ٹھوڑ ساوڑلے لیا بلیا میں ران خاترہن لیا سترہ جار بوٹوں پر آری گردی پار چڑھا دی دو جار تیرہ میں میں ہوں پہلی جینان جی تین چناؤں آ رہا ہے کہ دی سگے کونی ہویا دو جار تیرہ میں سگو ہے باری گردی پار گال دی دو جار اتھاراں بولے بیٹ جی پھیر آ گیا اندر آن خطر بن لیا پھر پڑھا ڈیا جی پار گال دی اب جی کا ہے بے پھر کہے بولے اندر آن خطر بن لیا کتہ نہیں چاہتا رہے گو کام آخر کتہ ہی تو کوئی شمہ ہے او کام اب رکھے گو اے جی کا پچاس آدمی ہے گہلڑے سرپنس کے تناؤں میں بی بی سی کے تناؤں میں بازیلا پتہ کا ہے اب دوسرا بازیہ ہونی اب تو کوئی کھیرے گو ان پر بچور چی نہیں کوئی ٹاپر سے ایک پر خوش دنی چی ہو اسی برز اللہ جبندہ اس کا کمہ ہے تارا نگر کو کیا ملا اس راج نیتی سے تارا نگر کو کیا ملا ہمارے بچوں کو کیا ملا دونوں جی کہا ہے بے آپ کے کابرانے سایت کرنا میں لگ رہے ہیں بلے ہمارے باد میں ہے جی کہا ہے بھر پرکرم جی کہا ہے کہ بابہ وہ اٹھ ہوں گیا ہے بابہ وہ اٹھ ہوں گیا ہے وہ تناؤں ہے پانچ سال بعد میں آوے وہ لوگ تنتر کو سب سے بڑو مندیر ہے بھی مندیر میں تنگے جانے کو وہ تناؤں ہے بے کالپرشو بڑھانیہ جی کہا ہے تیتیس قوم کا بوٹ کیوں ساماجک سمرسطہ کو خراب کر رہے ہیں کیوں ساماجک تانے والے کو خراب کر رہے ہیں چھتیس قوم کا بوٹ پڑھے گا چھتیس کا چھتیس اور سب کو چھتیس قوم کے بوٹ ملے گے بے چھڑا آدمین کہوں بہت ہر لوگ تیتیس قوم بول ہے وہ تین کنشی ٹالی ہے بہلے ہمار لگی تھے گوھر نا کری گروہ ساتھ پینتیس باد میں ہے وہ تو مائک نہ دے گروہ ساتھ پینتیس باد میں بے رو کہ ہی خانتھار لے کہے کوئی چھڑا آدمین ہے ہماری پیڈیوں کا سوال ہے ہمارے بینک کے کرجے کا سوال ہے ہماری خسل کے بھاو کا سوال ہے ہماری پیڈیوں کے شکشہ اور چکچہ کا سوال ہے وہ سوال ہے کہیں نہ کو سوال ہے ہمارے چھڑا آدمین ہے جمعہ سکھ شاہ روزگاہ چکچہ حسل بیماند ہے نہر میں پانی خسلوں کا باہ یہ کوئی مودھاں گو نہیں ہے کہہ نہ کو سوال ہے اللہ کہ ہے جاہر گیا تو نہ کٹے گی اللہ کہ ہے یہ آر گیا تو نہ کٹے گی افکاد تو نہ کٹے گی بانچے گو نہیں اور اتنہوں میں نے مخت Vanc اور اٹھا موقلام آب ناکای دارا کروں گے نہ ہوں اسپیٹلا میں سرجن ہے کہ ناک کی بچی سرجری کرا دے اچھا کو ناک کو سوال بڑا لے ناکڑی کٹ گی نی تو یہ علاق ہوئے راگ نہ ی لاڑے گی اس کو مکر نیم فرمین 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 بچے ایک کی طریقوں دونوں بھائیلا ہیں دونوں بھائیلا ہیں دونوں بھائیلا ہیں ایک سار راہ دے لڑائی آنے بیس میں رنگی چہیں اور تین تاریخ نے جو ہی ریزلٹ آو گو نہیں جو ایک گاڑو ہے پرانو ایک رازستانی گاڑو آپ کے گاؤں میں بہت سارے لوگوں کے پاس بینک کی وصولی کے نوٹیس آئے بینک کی کرکی اور نیلامی کے نوٹیس آئے انہوں نے کبھی بھی ناک کا سوال نہیں منایا ہماری کراپ کٹنگ ریپورٹ کھاری جو ہی سیٹلائٹ لگا دیا سیٹلائٹ کے لیے کوئی ناک کا سوال ان کے سامنے نہیں آیا اپنی نیران پانی گونی آئے موپڑی جگی دس کنٹل جیگی اترونی جیئے ہی بس کار کنٹل پانس کنٹل بگ پر آگی آہ کدی ناک کو سوال گن منایا اپنی نیر کو رکبو دو راک چالیس ہزار رکبو وہ رکبو گھٹا گئے ایک لاکھ دو جار سسو بائس کر دیو آہ کدی ناک کو سوال گن منایا آہ پر چنانگی باری ہے اس کے ناک کو سوال اچھی ہے آہ رہی ہے بیٹھا دو ناک میرے نوزوان دوکھوں اور میری ماتوں بینوں آپ کے لیے کوئی ناک کا سوال نہیں ہے آپ کے بویشے کا سوال ہے آپ کی فصل اور نسل کے بویشے کا سوال ہے وہ سوال کو مضبوط کرنے کے لیے آنے والے سمیں میں بہت مضبوطی کے ساتھ لڑنا پڑے گا لڑنے والے لوگ اگر راجستان کی ویدال سباہ میں نہیں جائیں گے تو اس طریقے کے چاپلوس اور تانہ سا لوگ جس طریقے سے پیتھے ہمارے ہم جو رکھتار کا حلن کرتے آئیں وہ کرتے رہیں میں ایک دن آپ نے جد پندرہ جون کی میٹنگ ہی گیرہ ڈیرہ ڈیرہ ڈالو کرسی اپس منڈیو گیاں تھے موگلی سن کے ہم گیا میں کمارا ہی ناڑی میٹنگ کر رہا کی بھی میٹنگ میں ایک خرد پنچ منہ بولیو بولے اراثارو اور تو کام ٹھیک ہے بلوان پون یہ گڑڑڑ کر دی وہ کیکری سرکار نے سمرتن دے گئے سرکار بنچا دی وہ تیرے کی گھٹو ہوگیا سرکار پڑھ جاں تیرے کے بعد ہو آ رہے تیرے جو ٹھڑی پانچ کلو بگے ٹیمگو دس کلو ٹیمگو جاں گے دانا تیرے من بگے دو من بگے گاں جاں گے تیرے کے فرد پڑھ آ رہے بہت بھرکتنگی بن پڑھے گے بلوان پونیا نے ایک چونی سرکار جس کو پانچ سال کا جنا دیش ملا ہے جس کو گرانے کے لیے بھارٹی جنتہ پارٹی کے لوگ کانگریس کا پردیش دیکھ سچین پائلٹ آپس میں سڑین پر کر کے گرانہ چاہ رہا ہے اس سرکار کو بلوان پونیا پڑھتی سرکار گے دے گے مردے گو سارو بنچا دی بیون جکانگے پیٹ درد ہوئے نہیں بے تارانگرگی راجنیتی میں بدلاؤں کو نہیں کر سکتا پارٹی گھٹتانی ہے پارٹی ہم پان پکڑایا گیا چندر نزی بیہد اور کال پرشیوں بانگو بیٹو ڈاکٹر بیہد بی جے پی مہا رڑے ہو پہلی پہتھ فیس بک کا اوپر آپ کی فٹو کے نیچے آپ کی پیٹا جی راجنیتی یہ فٹو لگا رہا کی تیچائے کر لید ہو پہلی بہت بابا ری فٹو نے لڑک آئی چاہی چاہی جکہ آؤ سروادی لوگ ہیں جکہ آپ کی باب کا کھونی ہو تو بہت زینتہ کا کھونی ہوئے بے زینتہ کا کھونی ہو تو بے زینتہ کا کھونی ہو تو بے زینتہ کا کھونی ہو تو دو جارہ آٹھ کے چناہوں میں آپ پہ آگاڑ میں مالا پٹیا ایک جنہوں کو معرو راں، دوسرے کو معرو بید دو ستیرہہ گیا چناؤں میں عمدت theaters میں عمدت ہوں کچھنا دوسرے کو معرو بید میں زیرہہ پڑے کہا ہمیں کچھنا کروں ہاتھ بے سوارگا میں دوسرہ رہے گیا چناؤں میں اپنا پھر معرو بیدیا ایک بولیو مہرو راں دوسرے بولیو مہرو بید دوسرے بولیو مہرو بڑاگیو اب جے جناو میں ایک پھورچونر میں آگے راٹھوڑ بیٹے ہوئے ساگے بید بیٹے ہوئے ساگے مابیر پونیوں بیٹے ہوئے ساگے راکیس بائیزی بیٹے ہوئے امپا کیے کر رہا ہے ہم کہاں جائے طرح رجل کے لوگ کہاں جائے احسانی احسانی کی بات کرتا کرتا زمبہ کھلی ہو گیا احسانی احسانی کی بات کرتا زمبہ کھلی ہو گیا گیلا پنچائز چناؤ میں بیڈی سی کا چناؤ میں دو نمبر تین نمبر چار نمبر پاس نمبر تک اٹھ گیا یہی کو نہیں کریا کھلی کیونکہ اپنے سا گھر ہے کو نہیں نہیں میں ایک وشواس آپ کو دل آ کے جا رہا ہوں میرا گھر اور آپ کے گھر میں کوئی فرق نہیں ہے میرے گھر پہ جو روٹی بڑھتی ہے اس روٹی میرے آپ کے گھر میں جو روٹی بڑھتی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے اگر آپ کے گھر سے نکلا ہوا بیٹا اگر ویدان سبا میں امیلے بڑھ کے جائے گا تو آپ کے گھروں سے آپ کے سرپنس بھی بڑھیں گے پردان بھی بڑھیں گے بڈی سی بھی بڑھیں گے جلا پرمک بھی بڑھیں گے کوپریٹی سوسائٹیوں میں جب بڑھیں گے اگر امیر کا بیٹا پنچی پتی کا بیٹا امیلے بڑھیں گا تو دابتو پاٹ تو ہی تو سرپنس بڑھیں گے دابتو پاٹ تو ہی پردان بڑھیں گے داپتو پاٹ تو چیئرمین بنے گو امپرلے تاب راؤں گو نمبر کونی ہے میں جکو سنگرس لڑن لاغ رہے ہوں بے جکا نوزوان کھڑیا ہے آنگے بھویشے خاترام پا لڑائی لڑا گریا نرمل نے اگر امیلے بڑھنو تو تے سنیوں کو گھرے دن دینا جکر بیجی پی نیرا کاڑیا مہارلی لے لے کانگریس نیرا کاڑیا مہارلی لے لے میرا جکا رشتہ دار میرا میتر بیلی جکا پیچھلے بیس سال ہو میرا سنگرس کندوں کندوں ملا گے لڑے بھائی کہو بھولے یار کر لے ہو کام میں بھائی کہو وہ دھنے کے ملے گو نرمل امیلے بن جائے گا میں میرے چوکھی ایک کوٹھی گالیوں دھنے کے ملے ہو پھر آپ کے بیمیے کے لیے کول لڑے گا پھر بینک میں بیاج کے بھاو کی گھوٹ کے گناس کو لڑے گا پھر لائے کے پانی کے لیے کون لڑے گا پھر آپ کے سکس یا چکس یا روزگار میرے گا کے لیے کون لڑے گا اگر یہ لڑائی ہمیں لڑنی ہے تو اس لال زندے کی طاقت کو ہی مضبوط کرو نسیت روپ سے جو آج کے ملے گیر میں ہے وہ لائے گا تھوڑا بنایا گیا ملے امپا تھوڑا بنایا ہے سرپنس تھوڑا بنایا ہے پردان ہماری سکل صورت نہیں بدلی میں کانواس گاؤں میں تھا ایک بوڑھیوں جاگے رام رومی کری جکھوں گونی کونے نرمل دس سال عمر بڑھا دی ممائک میں کیاں بڑھا دی پہلی بوڑھی آنگی دس سال گھٹا دی گم میں دو چیار بورا ہونتا بے آتھن دنگے جو ہی رام رومی کرتا نہیں جو مانے وہ کہتا ہے پیما رام رام منمہ ہونتی کہ بولے گھڑے آسیز گیلری باڑھ گا امپر کر پا کیونکہ وہ تقدوں کرنا تو founder بیاakeduther یک ہے پہنچے گھڑے کوئی بیاوڑو آگیا ٹھے کوئییا لگنے ٹابرائیں پیس جوہ کرنایا nee جدو بیمو ساونی آرو او سودو جی کو اینی پیچھلے دینا جتاں اپنے کھیتی میں دانا کونی ہویا این لاز جنڈے گی تاکت ہو این لاز جنڈے گی سمیت آجو اپنا بیمو بیمو لینے وہ کام کریو ہے ایواز تین سنگرس نہیں آگے بڑھاؤ این سنگرس نہیں مضبوط کرو اوہی نیویدن میں تھاراؤں لے گیا ہے ہوں پچیس تاریک تک رات دن تھانے ہی لاز جنڈے گی تاکت بڑھان کھاتر بات کرنی ہے بہت اتار چڑھاو آوے گا بہت پیکا باجی ہوئے گی بہت اپو ہوئے چالے گی تاو بڑھانیوں کا نرمل میں نے سمرتن دے دیو تو بیلی کنٹل ہوں بے سی ہے میرے تو اپریشن شریر گا دو ہو گیا میرے پدیا چند گے ویدان سبا میں جاڑو چاہوے گی میرے نکرتوں میں اتتو بجن کو دی کہ اتت سوا کنٹل میں میں ڈولیوں بجن عود امت عیدد ہی لیکن میں سنگرس کے میدان میں ہوں میں پولیس کے سامنے ان حکومتوں کی پولیس کا مقابلہ کیا ہے ہم جیڑ بھی گئے ہیں پھر جائیں گے لیکن چیزی کے سامنے بھکیں گے بہی یہ آپ کی چوپال کو وشوات دلا کے جا رہا ہوں کہ سوڑا کام کرو اور پانچ سال زندہ موکو دیو تھا نے اب لوگانے رات دن بتڑاؤ میں تو دو پیر میں بھی آیا ہوں گاؤں کی چوپال میں آیا ہوں میں نے کبھی کسی کے گھر میں رات کو جا کے یہ نہیں کہا کہ یہ کام ہے اس لیے آپ کو آنا ہے اے دوڑے دو پاڑا آنا ہے کام کریا کو نہیں اب رات کیوں چاپ در کھنچے گا آپ نے کہ کیا ہی مان جاؤ تھے تو وہ اوپ رہے رہی ہو تھے تو وہ اوپ رہے رہی ہو اور لاسٹ میں وہ تناؤ ہو اگو وارڈ پنچ گو سو آج کہیں گے جاؤں وارڈ پنچ گو سو تناؤ ہو اگو نوزوان دوستوں گاؤں کی سگڑی گلیاں پر دھوڑیں باڑ کے بیٹھ جائیو رات میں نامن دیئیو باقی کام میں جانوں میں جانوں میں نے دیکھا کتا تھا ایک سا ستائیس دن ہم چورو کی کلیکٹری کے سامنے بیٹھے تھے سیٹیلیٹ لگا دیا راجستان سرکار کے سب سے بڑے کرسی ادھکاری جی جو ہے ایگریکلٹر سیکیٹری میں سیکیٹری نے پچھو مصاب کے ایک بات جو دو تھی رات کو ہوں گا سوئرم پڑڑا آپ سے روڑ کیا بتاؤں موپڑی زیادہ گا ان پر لانگے ایک جڑ میں یہ ایک دمشویاں کرو رنگ بدل گئے نہیں موپڑی تو جڑ میں لگتی ہے وہ تو ساپ پھر یہ بتا دو آپ کے سیٹیلیٹ کو کیسے پتا چلا کہ موپڑی زمین کا چار آگل نیچے گڑگی کنگی گوڑگی ایک بات کو سیٹیلیٹ نے کیا بیرو پڑیو سیٹیلیٹ آم نیم کے درخت کے نیچے سیٹیلیٹ آم تو بتا اس کے کٹھا کوئی درخت ہے تہرہ یاڑی ہے لیکن آپ کو ان پتا اس کے کہا ٹیلی ہے ٹیمپڑا ہے کہ نیم ہے وہ سیٹیلیٹ آپ نے موپڑ کے پتاں نیچے جاگے پھڑی گا ماں بڑھ گے دانوں کی نہیں ہے کہ کتا کنگیار کتا پک گیار کتا رہ گا میزد منی آنا کیوں کہ سرکار دنگو آپنی بات کون سن لاغی میا کہوں ایم پی ایم میں لیاں گھراؤں گیراؤں کرانگا یہاں بازوں میں نے میڈی پر دوکمانڈ آئے نہیں کون کو جیگے وہ آپنی لوگ سنس کرتی ہے لیکن دوکمانڈ بڑھ آئی درتا آئے تو وہ یہاں کہے نہیں کہ گھراؤں گو گھراؤں کرانگا جب آپ نے پڑھا اوپر آیا اور آگیا کہے گیا وہ بیمبو بامبو آر صدو تو مارکابی کو نہیں آیا مارکابی کو نہیں آیا کیوں کہ بانگ ہے سمجھنے کی ضرورت کو نہیں شختب کن کو ہمارا سکول گھا ایم پی اوپر آیا یہاں بھیگا نہیں ہوگی اور ہمارے ہوگنا کرنے ہوگا ہوگا کور ہوگا 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 اپنے سالے مطر دوستانے یاربیزیاں بتا لیو ایک لاکھوں پار اوشی دانتیت اٹھوڑے گا مانس کمان دیو بہت بہت دنیواز کچھ بہنگے اے اپنے دوڑیاں تیئے ہو رام نیسرے ہو رنج بیرنگے جنداری گاڈیاں بے ہرہے چاہے چاہے پاڑی رب گئی ہرہے پاڑی رب گئی ایک نیوزل ہے میرو چنگاہاں کیوں کال فرسو برانگا کال دے تاریخ میں گیارہ بزے سجید جا گئے ایک تین کو ٹیم میرا خطر کھوٹی کرلو ایسا ہے کہ تو یہ کام ہوئے بسی بڑس کی میں سارے کتھی سڑھا دے موڑا اب وہاں آوگو میرو امراض مرمال کم کن رکھ کرو امراض مرمال کم کن رکھ کرو امراض مرمال کم کن رکھ کرو امراض مرمال کم کن رکھ کرو